ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائنم ایز انیل ورما اور پری رینٹڈ انویسمنٹ کی سیریز میں آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ادیوگ ویہار کے اندر جہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کچھ پری رینٹڈ انڈیپینڈنٹ بیلڈنگ کے اوپشن بات کرتے ہیں ادیوگ ویہار کی تو ادیوگ ویہار بس آیا گیا تھا انڈسٹریز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو چار سو میٹر سے لے کر ہزار میٹر کے پلوٹس ایلوکیٹ کیے گئے تھے لیکن دیو کورس آپ ٹائم یہاں پر آپ اگر دیکھو گے تو سروس انڈسٹریز سے ریلیٹڈ کمپنی زیادہ آئی اس کا ریزن تھا کہ ایک تو اینہ چیٹ سے کنیکٹیوٹی اس کی اور دوسرا ڈیلی سے پروکسیمیٹی اور ساتھ ہی ساتھ جو آئی جی آئی ائرپورٹ ہے اس سے جو پروکسیمیٹی ہے اس لوکیشن کی وہ بہتی شاندار ہے یہاں سے آپ کو آئی جی آئی ائرپورٹ جانے کے لیے پانس سے دس منٹ کا ٹائم ہی لگتا ہے تو جس وجہ سے ادیوگ ویہار کے اندر بہتی زبردست بوم آیا ہے اور یہاں پر آفیس پیس کے لیے جو ڈیمانڈ ہے وہ بہتی زبردست اپریشیٹ ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ڈی ایل ایپ کو ڈی ایل ایپ نے یہاں پر ملٹی ایکرز میں اپنی ایک بہتی زبردست آفیس پیس کا کمپلیکس بنایا ہے ڈی ایل ایپ سائبر سپیس کے نام سے جہاں پر آپ کو سیمنز ہو گیا والو ہو گیا ڈیو پی پی جے ایل ایل اس طرح کے انٹرنیشنل ٹیننٹس آپ کو ملتے ہیں جب سے ڈی ایل ایپ نے وہ بیلڈنگ لیز آؤٹ کی ہے اس کے بعد سے تو ادیوگ بیہار میں اگر آپ دیکھو گے تو جو پرائیسز ہے وہ بھی کافی اوپر جا چکے ہیں اور جو رینٹل ہے پوسٹ پر فٹ وہ بھی کافی اوپر جا چکے ہیں تو کل ملا کے ادیوگ بیہار جو ہے آپ کا اس لوکیشن پر پانچ حصوں میں بنتا ہوا ہے ادیوگ بیہار 1,2,3,4 اور 5 میں تو اس لوکیشن میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انڈیپینڈنٹ بیلڈنگز کے بارے میں یہاں پر آپ کو انڈیپینڈنٹ بیلڈنگز ہی ملتی ہے جو کی ایچ این آئی کلائنٹس کے لیے ایک انویسمنٹ کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہزار میٹر کے پنوٹ پر دو آپشنز ہیں جو کی ایم این سیز کو لیز آؤٹ ہوئے ہیں اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جو یہ لیز ہے بلکل فریش لیز ہے دو سے تین مہینے کے بعد یہ لیز سٹارٹ ہو جائے گی جہاں سے آپ کو بہت ہی اچھا ایک رینٹل انکم سٹارٹ ہو جاتا ہے آرو آئی کی میں بات کروں تو آٹھ پرسنٹ کے آس پاس اس میں آرو آئی ملتی ہے جس کے بعد آگے ہم ڈیفینیٹلی نیگوزیشن کر سکتے ہیں ہزار میٹر کے پلوٹ ہے بیسمنٹ پلس گراؤنڈ پلس فور لیول کا سٹرکچر ہے ایک بیلڈنگ کے اندر آپ کو 26000 سکوئر فٹ کا ایریا ملتا ہے اور دوسری بیلڈنگ کے اندر آپ کو 36000 سکوئر فٹ کا ایریا ملتا ہے جو پرائیسنگ ہے آپ کی وہ ایک پلوٹ کی جو ایک بیلڈنگ ہے وہ آپ کا 31 CR کی ہے اور جو دوسری پروپرٹی ہے پری رینٹڈ بیلڈنگ کی اس میں آپ کو 34 CR کی آسکنگ ہے باقی جو بھی پرائیس ہے وہ obviously negotiable ہے which can be discussed at the time of meeting پھر بھی اگر آپ اس سے پہلے I would request you کہ ان ویلڈنگ کو آپ ایک بار ویزٹ کرلو so that you can have idea what kind of property what kind of investment you are getting into for that you can contact us on the numbers mentioned on this youtube ویڈیو سکرین اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولے اور اس چینل کو subscribe ضرور کرے so that کہ اسی طرح کے investment سے related option چاہے وہ pre rented کے اندر ہو چاہے آپ کے under construction projects کے اندر ہو چاہے residential کے اندر ہو آپ سے miss نہ ہو تو اس کے لئے چینل کو so subscribe ضرور کرے so it was all about independent buildings option in Udyog Bihar phase 1 and phase 4 if you have any query just call us thank you very much for your time